جو کچھ بھی الیکشن کمیشن نے کی ہے ہم نے ویلکم کرتے ہیں ہم اس کو ہمیں کوئی دیکھو یہ پروسیس الیکشن کب ہوگی کس فیز پہ ہوگی کیونکہ گورنمنٹ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور پنجاب کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر پر ہے بارڈر سٹیٹ ہے کچھ حد تک جمہو کشمیر اور بارڈر سنسٹیف سٹیٹس ہونے کی وجہ سے پیرا ملٹی فورسس کی بھی ضرورت رہے گی لاسٹ فیز میں لائے ہیں مگر اس کے ساتھ میں ایک میسز ضرور دینا چاہوں گا کہ بی جے پی محسوس کرتی ہے کہ پنجاب میں ان کی پوزیشن کمزور ہے لاسٹ فیز میں اس لیے لائے ہیں کہ سارے دیجھ سے فری ہو کر جتنے بھی ان کے فورسولجر اور جرنیل ہوں گے وہ سارے پنجاب میں آ کر ادھر ان کا یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بڑے پیمانے پر حلہ مارنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم باہر لے اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر پنجاب کی الیکشن کو کچھ حد تک پرباوت کر سکے مگر مجھے پور ناس ہے کتنے بڑے تام جام کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بہت سارے منسٹرز ان کے بہت سارے ایم پیز ان کا آر ایس ایس کا کارڈر یہ سب ہی پنجاب میں آئیں گے مگر بہت بڑا انفلوینس پنجاب میں چھوڑ نہیں پائیں گے یہ سٹیٹیجی انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی اور ہمیں انٹیسپیشن بھی یہی تھی کہ یہ لاسٹ فیز میں پجاب کو لائیں گے تو جو بھی یہ کریں گے یہ ویلکم دیکھو جج کے پاس یہ ساری ان کی جو بیسک بات ہے روز اور ریگولیشنز کی وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں مگر الیکشن کمیشن کو ہم اتنے ہی کہنا چاہیں گے پلیز انشور ای فری اینڈ فیر الیکشن ان پجاب 2019 کے چنووں میں پنجاب میں تیرہ سٹوں میں سے آٹھ پر کانگریس کا قبضہ ہوا تھا اس پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ سینیری تھوڑا بدلہ ہوا ہے اور آپ کے ہی ایک نیتہ ہیں چبے والا ایمیلے تھے انہوں نے بھی ریزین کر کے عام آدمی پارٹی جوائن کر لی ہے رنکو بھی عام آدمی پارٹی میں چلے گئیں دیکھو ایک میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں زیادہ مطپور نہیں ہیں لوگوں نے پارلمنٹ میں پنجاب میں یا موڈی جی کے نام پر ووٹ دینی ہے یا کانگریس کو ووٹ دینی ہے آپ سابطہ اور سمیلی جیے باقی پارٹیاں جو ہیں وہ ریجنل پارٹیاں ہیں عام بھی آپ پارٹی بھی جو ہے یہ بیسکلی یا دلی میں ہے یا پنجاب میں انڈیا بلوک جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے کانگریس ایدر ووٹ ڈلے گی انڈی اے کو یا ووٹ ڈلے گی انڈیا بلوک اور انڈیا بلوک میں ہیڈ کرتی ہے کانگریس ہمارا تریڈیشنل مقابلہ بھی آپ نے اگر دیکھا پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک آئی تھی کانگریس کو آٹھ آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ سے حالات ہمارے بیٹر نظر آ رہے ہیں کیونکہ انیس کی الیکشن میں ایک اگر آپ پٹیکلر بات دیکھئے کہ انیس کی الیکشن کے بعد پرائیم سٹر موڈی صاحب یہ چار کالے قانون بیس میں لائے تھے اور بیس کی الیکشن کے بعد اکیس میں واپس لیے تھے اور بائیس میں جو ہماری اسیمبلی الیکشنز ہوئیں بی جے پی کی رہ گئی دو سیٹ اکالی دل کی رہ گئی تین سیٹ نقصان ہمیں بھی ہوا مگر ہمارا نقصان اپنی پارٹی کی جس یونٹی کے بجا سے کچھ ہوا تھا لاسٹ مومنٹ چینجز آئی وہ ایک کوہسیب ہماری فیس نہیں ہم دکھا پائے تو آپ کو اس کا ایڈوانٹیج گیا آج جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بیسک جو مقابل یہ فور کارنڈ کنٹیسٹ ہو جائے مجھے لگ نہیں رہا کہ آج کے دن اکالی دل اور بھاجپا اکٹھے ہو پائیں گے کیونکہ جو مدے ہیں جو اکالی دل ریپریزنٹ کرتا ہے وہ بہت حد تک سکھ ویو پوائنٹ کو پیزنٹری کو پنجاب میں ریپریزنٹ کرتا ہے اور ان سبھی سکھ مدوں پر اور پیزنٹری کے مدوں پر کسانی کے مدوں پر کسانوں نے دلی میں آسے تین دن پہلے راملیلہ گراؤنڈز میں یہ بات ڈیکلیئر کر دی ہے کہ بھاجپا کو ہم اپوز کریں گے پجاب میں اور سکھ ایشیوز بہت سارے ہیں جس میں بندی سنگوں کا ایشیو ہے عمرت پال سنگھ کا ایشیو ہے سکھ کرن سنگھ کا ایشیو ہے جہاں اس کا قتل ہوا ہے تین سو سے زیادہ انجیڈ ہیں ہسپٹلز میں اور وہ انجیری ہوئی ہے ہریانہ پولیس کے ذریعے تو یہ سارا لوگوں کا جو منورٹیز کا اور وشیشت اور سکھ اور پیزنٹری جو ہے پنجاب کی ان کی نرازگی ہے سیدھے طور بھاجپا کی گورمنٹ سے سینٹر کی گورمنٹ سے اور کالی دل اگر کوئی ٹائپ کرے گا تو میں سمتا ہوں اپنے ووٹ بینک کو زبردست کھورا لگوائے گا اور اگر نہ ٹائپ ہوگا فور کارنٹ کنٹسٹ میں آئی فیل کانگریس ایٹ بی ٹاپ کانگریس کیا بھجو صاحب آپ کو لگتا ہے کوفرسی بھی ہونیٹ الیکشن میں لڑے گی فیکشنلزم تو کانگریس میں نہیں ہے نہیں نہیں فیکشنلزم چھوٹی موٹی تو ساری جباہ تمہیں اکیلی کانگریس میں نہیں ہے ساری پارٹیوں میں ہیں کالی دل میں ہے بھاجپا میں ہیں سنیل جاکھر صاحب ادھاکش بنے ہیں اشمنی شرمہ صاحب پرانے ادھاکش کا بھی میٹنگ میں نہیں گئے پرانا بی جے پی نئے ادھاکش کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں اکالی دل تین چار بن چکے ہیں اب اکٹھے ہونے کی کوشش ہے الیکشن ایپ پر آپ کا آپ خود ہی دیکھئے ان کا ایک ایم پی جو سال پہلے ایم پی بنا ہے وہ بی جے پی کے ہیڈکورٹر کے بعد پیٹھا ہوئے اور آج بیراخل اس کی انڈکشن ہو جانی تھی بی جے پی کے مجھے جو پتا چلیا سوبے کے ادھاکش نے ان کو اپوز کیا ہے نہیں تو آج جس ٹائم الیکشن کمیشن اپنی ڈیٹ سناؤنس کر رہا تھا وہ آپ سے بی جے پی میں انڈکشن وہ اپنی انڈکشن اس کی ہونے والی تھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بہانہ لگایا ہے ہم یودیا چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم وارہ نسی میں ہیں نام یودیا میں ہیں نام وارہ نسی میں ہیں بی جے پی کا جو دفتر ہے دلی میں اس کے باہر دستک دے رہے ہیں دیکھو میں نے کل ہی آپ کو ایک بات کلیر کی بڑے پیمانے پر بی جے پی کے ساتھ تعلیمے میں ہیں آپ کے امیلے اور خود ہی میں نے کل بات کے یاد آپ کے سامنے آگیا ایک ان کا سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ جس کو ابھی انہونس کیا دو دن وہ آج کل یا پرسوں تک بی جے پی کے طرف جا رہا ہے اور کینیڈیٹ بھی وہ اس پارلیمنٹ سے نہیں ہوگا ایک بھگل والی پارلیمنٹ سیٹ سے ہوگا ان کے کئی امیلے جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ اب ان میں ٹیکنیکلیٹی اتنی ہے کہ آج وہ اگر جاتے ہیں تو استیفہ جائے گا سپیکر پنجاب کے ودان سبا کے ساتھ اگر ودان سبا کا سپیکر اس ان کا جو اپنا ریزگنیشن اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو ہوا میں رہ جائیں گے یہ ٹیکنیکلی سپیکر نہیں اگر اس نے ان کا ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کیا تو پھر ان پر جیسے ہماتل میں ہوا ہے آپ نے دیکھی لیا چند لوگوں نے راج سبا کی الیکشنز میں کانگریس کی وپ کو اپوز کیا اور چھے بائی الیکشنز آگئی تو اسی سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو کل ہی ایک اشارہ کیا تھا پینتیس چالیس آپ کے ودائق جو ہیں وہ باجپا کی انٹیچ میں ایک ایم پی تو ہوئی گیا باقی بھی بہت سارے نام آم کے سامنے آتے دنوں میں نمشکار دنیا دی بہترین کیا تھ لیپ وائٹ میڈیکل کالجیند ہسپٹل بھونگر چھے اسٹبلیش ہو گئی ہے سدھا وائٹ میڈیکل کالج ہاؤ لاز کرو سلا رہا توڑا پناہت توڑے دکھ سے حاج رہا دنے بات